موسیقی اللہ آپ سبی کا استقبال کرتے ہیں پروگرام موت کی دستق میں دیکھیں گفتگو اپنے بہت ہی اہم مراحل میں داخل ہو چکی ہے کچھ ایسے سوالات اور جن کے جوابات آپ تک ہم پہنچائیں گے کہ جو کام تو وہاں آئیں گے اور سوالات کچھ ایسے وہاں ہوں گے ہمیں کہاں کہاں روکا جا سکتا ہے کن کن گناہوں کے بنا پر عذاب نازل ہو سکتا ہے آخرت کی بات لیکن ہم صحیح دنیا میں ہی کر سکتے ہیں آئیے جانتے ہیں اور سوالات اور جوابات آپ تک ہم پہنچاتے ہیں ملاقات کرواتے ہیں علی جناب موانا غلام اببار صاحب سے اگر السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر پچھلے پیسور میں یہ گفتگو ہوئی تھی کہ پہلے اقبے میں کن کن باتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا تو دوسرے اقبے میں کیا پوچھا جائے گا یہ بھی ہمارے ناظرین کے خدمت میں بتائیے پلے سرات کے سلسلے میں جو گفتگو پیش کی جا رہی ہے جس میں ہم نے بتایا کہ جب انسان پلے سرات سے گزرے گا تو پلے سرات قیامت میں اس راستے کو کہتے ہیں جس کا گزر جہانم کے اوپر سے ہو کے گزرتا ہے ہوتا ہے اسے پلے سرات کہتے ہیں اگر نیک لوگوں کے نیک عامال اچھے ہوں گے تو پلے سرات سے آسانی سے گزر جائے گا اگر عامال اچھے نہیں ہوں گے تو پلے سرات پر یقیناً اس کے پیر پھس لیں گے یا مس مشکلوں میں اس کے قدم لڑکھڑا جائیں گے یا پھر وہ جو ہے سیدھے جہانم میں داخل کر دیا جائے گا ہم نے آپ کی خدمت میں یہ بات پیش کی تھی کہ پہلے اقبے میں تین چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا پہلے یعنی قط رحمی کے سلسلے میں دوسرے جو ہے امانت کے بارے میں اور تیسرے ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سلسلے میں سوال ہوگا دوسرے اقبے بھی دوسرے اقبے بھی واجب کے سلسلے میں بات کی جائے گی تو دوسرے اقبے میں جس واجب کے سلسلے میں بات ہوگی وہ ہے نماز اور واقعاً نماز انسان کی زندگی میں بہت قیمتی ہے اگر یہ آپ سمجھ لیں تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت مشہور حدیث ہے بچے بچے کے زبان پہ رہتی ہے جو مکتب پڑھنے جاتے ہیں ان قبلت قبلت ما سوا ہو و ان ردت ردت ما سوا یعنی اگر نماز کو قبول کر لیا جائے گا تو تمام آمال کو قبول کر لیا جائے گا اور اگر نماز رد ہو گئی تو سارے آمال رد کر دیے جائیں گے تو نماز کی انسانی زندگی میں بہت زیادہ اہمیت ہے جیسا کہ حدیث بھی ہے امام محمد امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب امام محمد صادق علیہ السلام نے فرمایا لا تنالو شفاعتنا من استخف الصلاة یعنی ہماری شفاعت اس انسان تک نہیں پہنچے گی جو نماز کو ہلکا جانتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی میں نماز کو اہمیت دینی چاہیے اللہ نے واجب قرار دیا ہے اگر ہم اپنی زندگی میں نماز کو اہمیت نہیں دیں گے تو پھر واقعا ہمیں سوچ لینا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ ہم جو لوگ نماز کو ہلکا سمجھتے ہیں یعنی پڑھ لیں گے یا سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں یا کاہیلیوں کے ساتھ پڑھتے ہیں تو ان لوگوں کے بارے میں بھی قرآن مجید کا فرمان آپ سن لیجئے یعنی نماز کا وقت آ گیا ہے ازان ہو گئی ہے تو انسان کی زندگی میں بدلاؤ آنا چاہیے تھا تبدیل ہی آنی چاہیے تھی جب رات آ جاتی ہے تو انسان کیسے بدل جاتا ہے ہر وقت جو اس کا زندگی کا وقت ہوتا ہے صبح کی حالت کچھ اور ہوتی ہے دوپہر کا انداز انسان کا کچھ اور ہوتا ہے رات کا انداز انسان کا کچھ اور ہوتا ہے بیماری کچھ اور حالت لے کے آتی ہے صحت مندی کچھ اور حالت لے کے آتی ہے اچھی غزہ دیکھتے ہیں تو انسان کے چہرے پہ اچھا مطلعاً اثر پیدا ہوتا ہے جب کڑوی زبا زبان پہ آتی ہے تو انسان کا جو ہے اثر برا ہوتا ہے تو جب ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے انسان کے یہاں تاثرات پیدا ہوتے ہیں تو جب نماز کا وقت آئے تب بھی تو کوئی اثر پیدا ہونا چاہیے جیسے امام سجاد علیہ السلام سے متعلق روایت ہے کہ جب نماز کا وقت داخل ہو جاتا تھا تو آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا بدل جاتا تھا اور آپ جب وضو کی طرف جاتے تھے تو لرز جاتے تھے کسی نے معلوم کیا فرزند رسول آپ پر ایسا خوف کیوں تاری ہو جاتا ہے امام نے فرمایا کیوں دیکھ رہے نہیں ہوں کس کی بارگاہ میں بندہ حاضری کے لیے جا رہا ہے واقعا ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان کسی عہدے دار کے یہاں جاتا ہے یا کسی جس کے یہاں کام کرتا ہے اگر وہی بلا لیتا ہے اچانک تو انسان کے یہاں کئی چیزیں پیدا ہو جاتی ہے کیوں طلب کر لیا گیا کیوں بلا لیا گیا کون سی تقصیر ہو گئی کون سی خطا ہو گئی اور اس کے بعد جو ہے انسان جاتا ہے اور جانے کے بعد انسان واقعا اپنے راستے کو پاک صاف کر لیتا ہے شاید نماز کا بھی فلسفہ یہی ہو کہ انسان اگر صبحوں سے لے کے دوپہر تک اس نے کچھ غلط کیا ہے یا مثلا پروردگار عالم کی بارگاہ میں جانے کا اسے احساس ہو تو وہ اس وجہ سے بھی غلط کام کرنے سے رک جائے گا کہ دوپہر میں انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے تو نماز کو اپنی زندگی میں بہت زیادہ اہمیت دینی چاہیے پڑھ لیں گے سوچ لیں گے دیکھ لیں گے کاہلی نہیں کرنی چاہیے جیسا کہ قرآن مجید سرائے ماعون آیت نمبر چار سے چھے تک اس بات کو تذکرے کے طور پر پیش کیا گیا ہے خویل للمسلین اللہ دینہم انسلاتہم ساہون اللہ دینہم یراعون یعنی ویل ہون نمازیوں پر جو اپنی نمازوں کو سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں کاہلیوں کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس سلسلے میں ہمیں دیکھ لینا چاہیے جو دکھاوا کر کے نماز پڑھتے ہیں ان پر بھی ویل ہو اور جو سستیوں کے ساتھ پڑھتے ہیں ان پر بھی ویل ہو تو لہذا نماز کو بہت زیادہ اہمیت دینی چاہیے اور آپ کی خدمت میں ہم یہ پیش کر دیں کہ جو بے نمازی ہوگا اس کی موت پیاس کی شدت کے ساتھ ہوگی یعنی وہ پیاسہ دنیا سے رخصت ہوگا اور پیاسہ ہی قبر سے اٹھایا جائے گا پیاس ہم اب رمضان و مبارک کے موقعے پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پانی کا گلاد جب پینے کا موقع آتا ہے پانی پیتے ہیں تو کیسے پیاس اپنے آپ میں بھڑک اٹھتی ہے تو اس لیہاں انسان قبر میں جائے گا تو پیاسہ جائے گا جو بے نمازی ہے تاریک و سلاج اور جو مطلعاً اٹھے گا قبر سے تو بھی بے نمازی اٹھے گا اس لیے ہمیں اپنے بچوں کو بھی تعلیم دینی چاہیے نماز کی پابندی کی ان کو عمر بالمعروف کرنا چاہیے اپنے سماج اور معاشرے میں جتنے لوگ ہیں انہیں نیکیوں کا حکم دینا چاہیے انہیں نیک بنانا چاہیے اس لیے کہ انسان جن کو راستہ بتاتا ہے ان کے آمال کا فائدہ بھی راستہ بتانے والوں کو پہنچتا رہتا ہے جیسا کہ روایت ہے کہ پیغمبر اپنے اصحاب کے ساتھ قبر سے گزر رہے تھے اور جب پیغمبر اپنے اصحاب کے ساتھ ایک قبر سے گزر رہے تھے دیکھا کہ صاحب قبر پر عذاب نازل ہو رہا ہے اس وقت اس پیغمبر نے اپنے اصحاب سے کہا جلدی جلدی سے گزر جاؤ اس لیے کہ اس قبر پر صاحب قبر پر عذاب نازل ہو رہا ہے ایک سال بیٹ گیا اللہ کے نبی اپنے اصحاب کے ساتھ پھر دوبارہ اسی قبر کے نزدیک سے گزرے اور کہا کہ دھیرے دھیرے چلو اس قبر پر جو ہے رحمت نازل ہو رہی ہے لوگوں نے سوال کیا یا نبی کریم اب رحمت کیوں نازل ہو رہی ہے ابھی نے اپنے پروردگار سے کیا ملک نازل ہوا کہ ابھی اس کا بچہ جو ہے چھوٹا ساتھا بڑا ہوا ہے وہ استاد کے پاس مکتب میں گیا ہے اور استاد نے آج اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم سکھا دیا ہے اور جب استاد کے کہنے پر اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا ہے تو خداوند عالم نے یہ ندہ دی کہ مجھے حیاء آتی ہے جس بچے کے آنے کا سبب اس کا باپ بنا ہو لہذا جو مجھے رحمان الرحیم جیسی صفات سے بلا رہا ہے میں اس پر عذاب نازل کروں مجھے حیاء آتی ہے تو یقینا ہمیں یہ صفات بھی پیدا کرنے چاہیے یعنی اپنے جانے کے صرف ہم ہی نہ نمازی بن کے چلے جائے بلکہ اولاد کو نمازی بنائے بیٹوں کو نمازی بنائے بیٹیوں کو نمازی بنائے اپنے خاندان میں جو رشتے دار ہیں ان کو بہت قبیلہ بہت طویل قبیلہ ہوتا ہے انسان کا ایک انسان کے بہت سارے لوگوں سے رشتے ہوتے ہیں بیٹی ہیں تو اس کے زیل میں نواسوں یا نواسیوں سے رشتے ہوتے ہیں بیٹے ہیں تو پوتے پوتیوں سے رشتے ہوتے ہیں یعنی ایک انسان بہت ساری چیزیں اور بہت سارے لوگوں کو وجود دے کے دنیا سے جاتا ہے اس لیے اگر یہ انسان جو موری سے عالی ہے اگر یہ نیک ہوگا تو اس کی شاخیں یقیناً بہت سمربار ہوں گی لیکن اگر یہی نیک نہیں ہوگا تو اب جہاں جہاں تک اس کی شاخیں پھیلیں گی تو گندگی پھیلائیں گی یہ گندگی بھی اس موری سے عالی کے حصے میں آئے گی اور ان کی کی ہوئی نیکیوں کا ثواب بھی اس موری سے عالی کے حصے میں کچھ نہ کچھ جائے گا جیسا کہ قرآن مجید نے سورہ مبارکہ تحریب کی آیت نمبر چھے میں پھر کہا ہے اے لوگوں اپنے آپ کو اور اپنی فیملیوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اس لیے کہ اس کا جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہوں گے یعنی لوگ اس کا ایندھن ہوں گے اور انسان اور پتھر اس کا ایندھن ہوں گے تو عذاب قضاب جہنم بہت زیادہ سخت ہے اور پہلے اقبے میں نماز کے بارے میں سوال ہوگا اگر نماز میں پاس ہو گیا ہے تو پھر انشاءاللہ اور دوسرے اقبے میں نماز کے سلسلے میں سوال ہوگا اگر نماز پاس ہو گئی تو پھر سارے عامال قبول کر لیے جائیں گے چلیے بہت خوب ظاہر سی بات ہمارے ناظرین بھی سمجھ رہوں گے کہ اب تیسرے اقبے کے بارے میں جی ہاں اگر تیسرے اقبے کے بارے میں کس چیز کے بارے میں سوال ہوگا روایت میں بات آئی ہے کہ دوسرے اقبہ جو ہے زکاة سے مخصوص کیا گیا ہے یعنی زکاة بھی نکاننا انسان کے اوپر واجب ہے تو دوسرے اقبے میں زکاة سے متعلق سوال کیا جائے گا اب یہ بات روایت کے اعتبار سے واقعا سننے کے لائق ہے کہ اگر انسان دیکھے اور اس کے اوپر ایک درہم زکاة یا خمس کا جو اس کے اوپر رہ گیا ہے اور اس نے مستحقین تک نہیں پہنچایا ہے تو اس کے سلسلے میں اسے تیسرے اقبے میں روک لیا جائے گا اور روایت میں آیا ہے کہ حضور صلور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی گردن میں اقرہ ازدہاں لپٹا ہوا ہوگا اقرہ اس ازدہاں کو کہتے ہیں جس کے ہزار بال زہر کی زیادتی کی وجہ سے گر گئے ہوں یعنی روایت کے اعتبار سے اس کے زہر کی کیفیت یہ بیان کی گئی ہے کہ زیادہ زہر ہونے کی وجہ سے اس کے بال ہزار بال اس کے گردن سے گر گئے ہوں گے یعنی زیادتی زہر اتنی ہوگی کہ اس کا زہر خود اس کے بال برداش نہیں کر رہے ہوں گے اور یہ اقرہ انسان کی گردن سے لپٹ دیا جائے گا یہاں تک کہ زراتے گندم کے بارے میں جو انسان گہوں کاشتکاری کی زرات کرتا ہے ایک بہت بڑا توق بہت زیادہ ودنی یعنی یہ عذاب جو برداشت سے باہر ہوگا انسان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جو انسان مثلا جمع کر کے رکھتے ہیں اور ادا نہیں کرتے یا مثلا جو ہے ان کو پیشانی ان کو جو ہے سکھوں کو جمع کر کے رکھتے ہیں تو یہ شخص کا حال بہت برا ہوگا اور اس کے سلسلے میں قرآن مجید کہتا ہے کہ انہی کی جمع کی ہوئی چیزوں کو آگ میں دہکا دیا جائے گا اور اس کے ذریعے سے ان کی پیشانیوں کو ان کے پہلوں کو ان کی کمر کو داغا جائے گا اور یہ فریاد کرتے ہوئے ہوں گے مگر ان کی فریاد کو کوئی سننے والا نہیں ہوگا قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے سورہ مبارکہ توبہ آیت نمبر پینتیس میں جو لوگ زکاة کو ادا نہ کرتے ہوں گے تو ارشاد ہوتا ہے یعنی جو لوگ سکھے چاندی سونے چاندی کے سکھوں کو جمع کرتے ہیں اور زکاة ادا نہیں کرتے تو ان کو سونے چاندی کو آگ جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا تپایا جائے گا اور پھر ان کی پیشانیوں کو ان کے پہلوں کو ان کی پیٹھوں کو اس سے داغ دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا یہ وہ ہے جسے دنیا میں تم نے جمع کیا تھا اور جمع کب اس جمع کرنے کا مزہ چکھو لہذا زکاة مال اور زکاة بدن یعنی زکاة مال کی زکاة ہو یا بدن کی زکاة ہو بدن کی بھی زکاة ہوتی ہے کہ اگر انسان کو صحت و سلامتی دی ہے تو کسی محتاج کے غریب کے جو پاہیج ہے اس کے کام آئے تو ہر چیز پر سے انسان اس احتیبار سے زکاة نکال سکتا ہے لہذا زکاة میں کمی کرنے والا اگر ایک شخص جو ہے سکھ کے جمع کر رہا ہے تو یقیناً اس کا بہت بڑا عذاب ہوگا اور اس کو تیسرے اقبے میں روک لیا جائے گا لہذا جو بھی ہمیں پروردگار عالم نے دیا ہے ہم اس میں سے زکاة ادا کریں اسی سلسلے میں ایک روایت آئی ہے کہ جب انسان زکاة کو ادا نہیں کرے گا تو روز قیامت زکاة کے مستحقین اس کو پکڑ لیں گے اور وہ اپنے حق کو طلب کریں گے اور جب طلب دیا نہیں جائے گا تو انسان بہت زیادہ بے بس ہو جائے گا اس کے بعد روایت میں آیا ہے کہ ڈرو اس دن سے جس دن شفاعت کرنے والے ہی تمہارے دشمن ہو جائیں گے لہذا تیسرے اقبے میں زکاة کے سلسلے میں سوال کیا جائے گا بہت خوب سبحان اللہ تو ناظرین دیکھیں ہمیں بہت ہی چیزوں کی پابندی کرنا پڑے گا نماز وغیرہ عمال زکاة ان سب چیزوں کے بارے میں اگر اگلے اقبے میں کن سوالوں کی طرف اشارہ ہے یعنی کیا پوچھا جائے گا وہ بھی ہمارے ناظرین کے خدمت میں عرض کیجئے اس کے بعد جو عبقات کا سلسلہ پیش کیا گیا ہے ہم نے آپ کی خدمت میں جو بیان کیا سات عبقات ہوں گے یعنی سات اقبے ہوں گے ان سات اقبے میں واجبات سے متعلق سوال ہوگا لہذا ایک اقبہ ایسا بھی ہے جس میں ظلم و زیادتی کے بارے میں سوال کیا جائے گا ظلم و زیادتی یقیناً انسان کی زندگی میں کوئی انسان ظلم کو پسند نہیں کرتا یعنی مظلوم جس پر ظلم کیا گیا ہے کوئی بھی انسان ظلم کو پسند نہیں کرتا اس لیے ضروری ہے کہ کوئی کسی پر ظلم نہ کرے ورنہ ظالم کی گھات میں پروردگار عالم ہے جس کا جیسا کہ قرآن مجید کے سورہ مبارکہ فجر میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اِنَّا رَبَّكَ لَبِ الْمِرْسَادِ یقیناً تیرا پروردگار ان کی گھات میں بیٹھا ہوا ہے ذرا سوچے جب پروردگار عالم ہی ہمارا دشمن ہو جائے گا تو کس سے امید کی جائے گی کہ وہ ہمیں نجات دے دے اللہ کے علاوہ ہمیں نجات دینے پر کون قدرت رکھتا ہے یا کون ہماری زندگی کو سمار سکتا ہے یا کون ہے جو مثلا ہمیں بیماریوں سے نجات دلا سکتا ہے لیادہ ظالموں کی گھات میں پروردگار عالم ہے اور جب خداوند عالم انتقام لے گا ذرا سوچو تو صحیح اس کے جلال کی آگ کتنی قہر و غزب کی آگ کتنی شدید بھڑک رہی ہوگی تو اس اعتبار سے جب ہم دیکھیں گے کہ اس کے قہر و غزب کی آگ میں یقیناً ظالمین اس کے قہر و غزب کی آگ میں داخل ہو جائیں گے اور کچھ لوگ وہ ہیں جو ظلم کی بنیاد پر جنہیں گردن کے ساتھ پکڑا جائے گا جن کے گریبان کھیچے جائیں گے اور کچھ لوگ وہ ہیں جن کو بڑی بے عزتی کے ساتھ مطلعاً زنجیروں میں جکڑ کے لائے جائے گا یہاں تک کہ پیروں میں بیڑی ہوں گی ان کی کیفیت اور ان کے حالات سے سارے لوگ سمجھ جائیں گے کہ انہوں نے دنیا میں بڑا ظلم کیا ہے اس اعتبار سے ظالموں کی یہ کیفیت ہوگی انہیں کسی دوسرے سے سہارا لینے کی کوئی اجادت نہیں ہوگی اور وہاں کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے لہذا کچھ ظالم تو وہ ہیں جو پلے سراز سے گزرتے ان کے پیر فسل جائیں گے اور وہ سیدھے اوندھے موں جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے اور کچھ لوگ وہ ہیں جن کا معاخضہ بہت شدید ہوگا لہذا ظلم کے بارے میں بہت زیادہ خیال رکھیں کہ ہم نے کسی کے اوپر ظلم تو نہیں کیا ہے یقیناً ظالم کا انجام دنیا میں بھی برا ہوتا ہے آخرت میں بھی ظالم کا انجام بہت زیادہ برا ہوتا ہے ظلم سے مراد یہ ہی نہیں ہے کہ کسی کا مال و دولت ہم نے مار لیا ہے یا کسی کے مال کو ہم نے غصب کر لیا ہے ظلم کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نے کسی کے اوپر الزام لگایا مثلاً مثال کے طور پر ہم نے آپ سے کوئی مطالبہ نہیں کیا آپ نے ہماری طرف یہ بات منصوب کر دی کہ ہم آپ سے اتنی زمین کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں یا ہم آپ سے یہ چیز مانگ رہے ہیں اگر کسی کی عزت اس اعتبار سے بھی کھوئی گئی ہے اور لوگوں نے اس کو جو ہے سچ سمجھ سب سچ بنا کے پورے سماج اور معاشرے میں اس کو مثلاً ہوا دی ہے تو یہ لوگ سب کے سب اس کے ظلم میں شریک ہیں مگر یاد رکھ لیں کہ ظالم کا انجام دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہت برا ہوتا ہے میں نے اپنے ایک لیکچر میں یہ بات کہی تھی کہ قابل سے لے کے یزید ابن ماویہ تک پوری تاریخ مظالم کو اٹھا کے دیکھ لیجئے کسی کا انجام آپ تحریر نہیں کر سکتے کہ کسی کا انجام بہتر ہوا ہو قارون کو دیکھ لیجئے نمرود کو دیکھ لیجئے شداد کو دیکھ لیجئے سارے ظالم ایسے ہی ہیں کہ ان کا انجام دنیا میں بھی لائق عبرت بن گیا ہے اور جو سماج اور معاشرے کے اندر گھلے ملے ظالم ہوتے ہیں جو کسی کی عزت و عبرو کو نلام کر دیتے ہیں ان کی ان سلسلے میں بھی تو جب دنیا میں انجام اتنا برا ہو رہا ہے تو آخرت میں کتنا برا انجام ہوگا لیکن اگر ہم اللہ کی نعمتیں صحیح معنوں میں استعمال کر رہے ہیں تو ہمیں یہ کہنا چاہیے بار بار الحمدللہ رب العالمین چونکہ وہاں عدل و انصاف کا بھی سوال کیا جائے گا اور ظلم و زیادتی کا بھی سوال کیا جائے گا لہذا ظالم کو اقبے میں روک لیا جائے گا اور ہزار سال تک جب تک اس کی نیکیاں اس کے ظلم کو دھل نہیں دیتی اس کو چھوڑا نہیں جائے گا لہذا ظلم سے اپنے آپ کو دور رکھیں اگر کسی کی اوپر ظلم و زیادتی کیا ہے توہین کی ہے الزام لگایا ہے اس کی طرف بری باتوں کی نسبت دی ہے تو اس سے ہاتھوں کو جوڑ کے معافی مانگ لیں آگا بہت بہت آپ کا ہم شکریہ آدھا کرتے ہیں اہم ترین گفتگو آپ کے در یہ ہمارے ناظرین تک پہنچی ہے ناظرین وقت ضرور تمام ہو گیا ہے مگر اس کے بعد کی گفتگو انشاءاللہ ہم آپ کے خدمت میں پیش کریں گے فی الحال اجازت دیجئے و السلام خدا حافظ